اسلام علیکم یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بلکل ٹھک تھاک ہیں دانت کی درد ہوتی ہے دو تین دن سکون رہا ہے آج پھر ہو رہی ہے جب دانت میں درد ہوتی ہے مگو نہیں زیادہ کھلتا اس کا لیکن میں نے سلوشن سوچ ہے اس سے میں نے نکلوانا ہے لیکن پاکستان جا کے میں جیسے پاکستان واپس جاؤں گی تو پھر اسے ریمووی کرواؤں گی کیونکہ یہ بس سے باہرہ کام ابھی فیلحال ناشتہ کر لیا کچن سارے برطن و غیرہ دھوکے ہو گیا ہے واش ابھی جو ہے بہت سارے کومنٹس آرہے تھے ہوم ٹوئر کے بعد کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کیسے اڈجیسٹ کر رہے ہیں چھوٹا گھر ہے یہ گھر ہمارا چھوٹا نہیں مشہل ہے چار بیڈروم کا گھر ہے بہت بڑا گھر ہے کیونکہ سب وڈیوز میں نہیں آرہے ہوتے جو تھوڑی تھوڑی جگہ پہ کیپچر کرنا ہوتے ہیں لیکن آج میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اپنا ہی گھر بھی دکھاؤں گی اور سیکنڈ جو پچھلے گھر کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو وہ جو خارن ہے وہ ہم لوگوں نے رنٹ پہ لیا ہے وہاں ہم نے رہنا نہیں ہے وہ بہت چھوٹا سا گھار ہے دو بیڈروم ہے ہارڈلی ایک چھوٹا سا کچین ہے اور دو واش روم ہے لیکن وہ بہت چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے اس میں ہم نے رہنا نہیں ہے وہ رنٹ پہ لیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہماری فیملی کے ریجسٹریشن کے لیے زفر کے آنے کے لیے اس کی انکوائری ہو نہیں وہ ڈاکومنٹس کے لیے ویزا وغیرہ کے لیے ضروری ہے تو وہاں ہم نے رہنا نہیں ہے فیملی موو کر گئی ہے بس اس کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا ہے تو وہ جب تک یہاں سے زفر کا کیس پاس ہوگا تب تک رہے گا پھر ختم ہو جائے گا پھر آگے ہمارا پلان ہے بارسلونا جو شہر ہے شہر میں آپ کو اپارٹمنٹ ہی ملتے ہیں یہاں آپ کو بہت بڑے گھر نہیں ملتے جسے ویلاز ہو کہ لیں کاسا کہتے ہیں جو بھی ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ملے گا وہ ہمارا پلان ہے زفر کے آنے سے پہلے لیں گے بچوں کے لیے لون وغیرہ لیکن زندگی رہی تو ساتھ ساتھ سب کچھ چلتا رہے گا ابھی کھانے کی بھی تیاری کرتے ہیں ابھی جو گھر کا سارا ڈیٹیل ٹور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ بھی دکھاتی بھی بھر کافی بڑے تو چلیں جی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم حیام فاطمہ کیا حال ہے آپ کا میں تو گھر دکھانے آئی تھی آپ کیا کیا کر رہی ہیں کھیل رہی ہو آپ بیبی اور بھائی کی دہر ہے بھائی رہے آجھا جی چلیں جی ابھی بہت سارے ماشاءاللہ نئے سبسکرائبرز آئے ہیں ہماری کمیونٹی میں کافی سب لوگ پوچھ رہے تھا پہلا بیڈروم یہ ہے اور یہ امی میں اور بچے ہم یہ ہوتے ہیں ایکسٹرا میٹرس ہیں بیڈز ہیں ہماری ایڈجیسنل ہو جاتی اور یہاں صرف یہ والے پنکھیں چلانے پڑتے ہیں وہ بھی رات کو دن میں لاؤنچ میں میسی چلا لکتے ہیں رات میں ان سے گزاراتا ہے ہر کمرے میں ونڈو ہے آپ کے سامنے ابھی میں نے تھوڑی سی کھولی بھی ہوئی ہے یہ میٹرس بچوں کی وجہ سے یہاں پر کھڑا کیا ہے بچے اٹھتے ہیں کروٹ بدلیں تو کئی ٹکر شکر نہ ہو جائے تو یہ ہے ہمارا کمرہ اور اچھا خاص بڑا بیڈروم ہے ہمارے کمرے کے ساتھ ہے کاشان کا روم ٹھیک ہے جی اور یہاں دکھاتی ہوں کاشان رات کو نا یہ پھولیاں چینے ڈرائی فروٹس یہ کاشان کا کھانے پینے والا رات کو کارنر ہے اور جی یہ کمرہ ہے ابھی کچھ بکس وغیرہ کومل کو نوبل وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے تو یہاں پہ وہ پڑے ہوئی ہیں اچھا جی یہاں سے آئیں تو بلکل یہاں جائیں تو یہاں جو ہے نا نینہ کا روم ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں نینہ کے روم کی یہ دیکھیں حالات گڑے پٹولے جو ہے نا بیٹ کے ساتھ لٹک رہے ہیں سکینہ کے تو یہاں پہ ہے نینہ کا روم اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے دو واش روم ہیں اور بڑے اچھے بڑے کھلے کھلے سے واش روم ہیں اس کے بعد جو ہے نا فورج ویڈروم ہمارا یہ والا لیکن اسے ابھی ہم ایز سٹور یوز کر رہے ہیں مینز کے بیڈ ہم نے لگایا ایک ٹھیک ہے جی لیکن یہاں ہمارا اس طرح سٹینڈ ہے بچوں کی کبرڈ ہے یہ سب چیزیں ہیں کچھ بی بی بیگز بغیرہ ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ یہاں پڑا ہوئے اور یہاں یام فاطمہ گئی اس طرف سے بھی ہمارا دروازہ کچن کو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے جو ہے نا یہ دروازہ ہمارے لاؤنج کو چلا جاتا ہے اور اس لئے میں نے سوچا آپ کو گھر دکھا دوں کیونکہ سب کو لگ رہا تھا آپ کا گھر چھوکا ہے یہاں سے ہم لاؤنج سے انٹر ہوں تو سیکونس وائز نا لائن وائز ہمارے جو ہے نا سارے کمرے ہیں اور سب ہی رومز میں دیکھ لیں ونڈوز ہیں ٹھیک ہے اور نینہ ایک منٹ پیچھے اٹھو یہ در واش روم کی طرف ہو جو ہو نا ٹھیک ہے جی اور یہ نینہ کے کمرے کی ونڈو بھی دیکھ لیں گھر ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا کھلا ڈولا بہترین ہے واش روم سے ابھی میں آپ کو ٹی وی لاؤنج اور کچن بھی دکھاتی ہیں اچھا جی یہاں سے آئے نا تو یہاں جو ہے نا ہمارا سارا لیونگ روم ہے اس طرف ٹیرس ہے اس طرف کچن ہے چلیں جی پہلے آپ کو کچن دکھا کے لاتی ہیں یہاں سے سامنے یہ ہمارا مین ڈور ہے انٹر ہونے کے لئے یہاں پہ ہم نے نا بچوں کی کاروز کیونکہ پھر ویلز گندے ہوتھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے باہر والے جوتے وہیں تک رہتے ہیں یہاں سے ساری جگہ نا موک مار کے صاف کی ہوتی ہے کہ اندر سب کی چپل زلید ہیں بچوں کی وجہ سے یہاں دونوں کاروز آگئی ہیں یام کی اور سکینہ کی یہاں ہمارا پانی پڑا ہوتا ہے اور اس طرح سے مین جو ہے نا ہماری انٹرس ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں سے ہی نا ہمارا ہے کچن ہمارا کچن بھی ماشاء اللہ بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی مجھے عادت ہے میں کچن کلین کر کے سوتی ہوں اور ابھی یہاں پہ اس طرح سے کچن میں انٹر ہوں تو یہ سارا ہمارا کچن ہے اس سائٹ پہ سارا لانڈری اری ہے اور ادھر اور یہاں جو ہے نا ہمارا سہن ہے اس میں کبرڈ بھی ہے اور بچوں کا پول بھی پڑا ہے ساری جتنی بھی صفائی کی ساری واشنگز بغیرہ وہ یہاں ہو جاتی ہیں اور سین بھی کھلا ڈولا اور کبرڈ بھی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سارا کچن کا اری ہے یہاں ساری مشینز لگئی مہیں ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ سارے اونز بغیرہ ہے فریج ہے یہاں پہ جو ہے نا ہمارا ڈسپنسر اور پانی ٹیپس بچوں کی وجہ سے لگائیں ہیں تاکہ کبرڈ بغیرہ نہ کھلیں اور یہ ہے ہمارا ٹی وی لاؤنچ اور ڈائننگ اری ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں یہاں سے انٹر ہوں تو کچھین ہے آگے یہ ہمارا سارا اری ہے یہاں سے جائیں تو اندر ہمارے بیڈ روم اور واش روم ہے یہ سارا ہمارا لاؤنچ ہے ایکسرسائز مشین رکھی بھی ہے صوفا کم بیڈ ہے اور یہاں پہ دو صوفیں چادریں بچوں کی وجہ سے ڈال لیں اور یہ ہمارا پورٹیبل ایسی آج کل یہ ایسی چال رہا ہے اور اس سے اچھی کولنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارا ٹیرس ہے ٹیرس بھی ہمارا اچھا خاصا کھل ہے یہ ہیام کے کارور جس کے وجہ سے نیل ٹوٹا تھا اور یہاں پہ کچھ شور ہے بچوں کے کچھ ٹوئیز بغیرہ کور کی ہیں اور اس طرح سے نا نیچے یہ ساری ہماری بلڈنگز بغیرہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بارسلو نا جیسے ٹوریس سٹی میں نا اتنا اچھا کھلا ڈولا گھار ہونا بھی بہت بڑی بات ہے اور کچھ حسین کے کپڑے چینج کرنے کی یہ لگائی بھی ہے یہاں مانوں کی گاڑی پڑی ہوئی ہے اور یہ جو کورنر ہے یہ سپیشل ہے یہ بچوں کے کھلونوں کے یہاں میں بچوں کے کھلونیں جا سارے سٹ کر کے رکھتی ہوں آتے ہیں کھیلتے ہیں پھر دوبارہ یہاں چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے بچے جب سونے چلے جائیں تو ملاوچ بھی اس طرح بلکل سٹ کر لیتے ہیں ابھی جی میں بنانے لگی وہ شملا مرچ اور آلو کل بھی ڈی چکن بنایا تھا تو آج سب نے کہا ہے کہ ویجیٹیبل بنانی ہے تو یہاں بس ابھی پیاس تھوڑے سے سوتے ہو جائیں یہاں میں نے آلو کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں ہے شملا مرچ یلو گرین اور ریڈ ہم نے تینوں جو ہے نا شملا مرچیں تینوں کلرز کی جو ہے نا ڈالنی ہیں اپنی ویجیٹیبل میں سبزی بغیرہ بنا رہی ہوں چلے بھی سالم بناتے ہیں چلے بھی زفر سے بات کرنے لگے تھے اور آپ سب کی کرواتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام ایام فاطمہ کیا دیکھ رہے ہو آپ کیا شسمیت ہے کیا کر رہے ہو گرنا چاہنا آپ نیچے آئی ہو یہ لیں اٹھا لیا فون اس نے چلو پالا کال دو پالا پالا کال دو تینکیو بابا کو پالیا کر لیا بچ 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 بھائی کی در ہے خسین اندر ہے چلو بابا کو آواز تو دو بابا کو آواز دو پاری نہیں آواز دو باب گندہ بچہ چلو یہاں ریاک کے بات کریں ہان جی ہوا ہے وہ آپ میٹنگ سے میٹنگ سے ہوا ہے وہ آپ چلوں لیا تینکیو نہیں بہت آئی ہیں کیا bنا پیر کونؑAAK کونی آر بہت ق الحال Sanders دو گیا ہے کہû کونی آ تینکیو کونی م shepherd یہ مسلم پائپلائن vz وہ جاں گیا ہے وہ سارا پلوس سامنے قلونی ہیں د boundary اس کلیپ میں دکھا ہے نا اس میں آیا جتنا پانی ہے نا وہ یہ پیچھے اب لوگوں میں میں نے تصویریں دیکھے اور انہوں نے کہا ہم بھی رضاق ویلاس کی جھیل کے قریب رہتے ہیں ہاں ایسے وہ کیا اسے کہتے ہیں انہوں نے کمپلین بھی کیا ہے وزیراعظم سیل جو ہے ان کمپلین سیل میں سیم کمپلین سیل میں بھی اور آئیے بھی ٹیم وہاں کچھ نکال کچھ کام شام تو کچھ ہو رہا تھا لیکن بہت زیادہ آلات خراب ہے اتنا اتنا پانی ہے آپ اچھا رہے ہیں جلدی سے چلے گئے یہاں سے آنی صحیح بات ہے نہیں اب آپ بھی جمز بغیرہ بہت ہوتے ہیں زیادہ کیر سی اور جیدنا وہ مچھر بہت زیادہ ہے وہ اتروں پر وہ گرین گرین ہی بان جاتا ہے اس طرح کی آلات فنگس لگ گئی مانو پیٹے باپا سے بات کرنے دو نا ایک منٹوں کو پھر کرنا باتا وہ پارا کرتی ہے ہاں پارا کرتی ہے مانو اب اس دفعہ تو بڑا حسین بڑا نائس ہے حسین کچھ نہیں کہتا اس دفعہ ماشا اللہ دونوں بہن بھائی صلاح سفائی سے چال رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کیا کھانا کھانے لگے پالیس کی طرح بھی ٹھیک ہے اور ابھی کچھ کوکنگ کرنے لگا ہوں دیکھیں کیا بناتا ہوں کیسی چھوٹیاں گزر ہیں ہمارے بغیر پہلی چھوٹیاں جو ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ ہم ڈ blender ڈ بھائی 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 پہنے لگتا ہوں خوش راک رہے ہو اسے نہیں اسے میں بھائی پھرک جس دن آپ نے ککنگ کیا بیلوگ بنا کے دکھانا آپ کسی ککنگ کروگے نہیں بناوں گا یہ پورا بیلوگ بناوں گا ہوں گا ککنگ سارا ٹھیک ہے جو میں پہلے دن کیا بناتا ہوں دیکھیں کہ پیر پتا تو لگے نا آپ کیا کرتے ہو نہیں بناتا تھا لاہور جب تھا تب بناتا تھا میں اچھا بھی ہم نے تو بنائے ہیں آلو اور شملا مرچیں ابھی پاس اٹھا نکالا گا لوٹی بنانے لگی آپ نے کھانیاں تو آجو میں پہلے تو کیا تھا پھر آپ دل کر رہا ہے کہ آرڈر نہ کروں کچھ اور کچھ کھا پی لوں چلو پر ککنگ کی تو آپ نے بھی لوگ بنانا ہے بہت سارے لوگ آپ کے لئے فکر بند تھے یہ دیکھ لیں جی زفر بہت خوش ہے اور اپنے گھر میں انجوائے کار رہے ہیں اور ہمارے بغیر بھی بڑے خوش ہے نا وہ آپ کہتے ہوتے تھے نا قدید پیک کے جانی بیگم والا گانا آپ کا سچ ہو گیا زفر اسی لئے کہتے ہیں مو سے کچھ نکالنا نہیں چاہیے بندے کو آئندہ آنا ہے نا تو ٹھیک ہے باتے کار رہی ہے کومل کو بتا رہی ہے کہ یہ باتے کار رہی ہے آج یہ کشان ہمارے لیے لے کے آئے ہیں اور یقین چاہیے ہیں اور یقین چاہیے ہیں چل ساکیں میرون میں کیا ہے ہمارے اللہ چاہیے ہیں ساشہدم کرسے علمچ نہیں ہے ق Jae ہمارے دولار سے ہاں جی اس میں وہ عربی کے کھولا تھا مانو کیا کھانے ہیں جوز جوز تو نہیں ہے ملی نیس اوہ اس کی پیلنگ کو اچھی چلیں جی اس کی گرہ میں یہاں پیسی لے چھو چلو سویں چلتو چلیں جی چلیں جی آپ کو ہمارا گھر بھی کہ ہمتور لگایا باتا لیکن کافی سالے لوگ مرسیج کا آرہے تھے کہ یہ چھوٹا ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ہے لیکن کیونکہ اپارٹمنٹس ہیں اس حساب سے ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر ہے سپینی شیریہ تو سب کچھ بہت اچھا ہے جب کاسا بغیرہ لیں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کو اسے شیئر کریں گے لیکن وہ زفر کیانے سے کچھ ٹائم پہلے ہوگا تو آج آپ نے زفر کی بھی خیریت آپ سب کو پدا چل گی ماشاءاللہ زفر بھی بلکل ٹھک تھا گھر پہ ہیں اپنی چھوٹیاں انجوائے کر رہے ہیں کافی زیادہ نقصان ہوئے ہیں وہاں ہماری کلونی میں کافی سڑکیں خراب ہوگئے ہیں ہمارے گھر کا بھی کافی کام ہونے والا ہے لیکن اب دیکھیں کیا پلان بنتا ہے سب کا پاکستان جانے کا یا پاکستان جانے سے پہلے سارے کام شام پتم کروائیں گے کیونکہ اب سب کا پلان ہے سب نے پاکستان ایک دفعہ جانا ہے پوری فیملی نے انشاءاللہ آپ دعا بھی دیئے گا کہ ہمارے خیر گلی تو کچھ سیف ہے لیکن ہماری کلونی میں کافی زیادہ لقصان ہو گیا سارے روڈز خراب ہو گئے ہیں وہ ایک ہی بات ہے ہماری گلی کا ہو پیچھے ہو تو برحال اے ہوب کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں سارے فانڈز بغیرہ اکٹھے ہو رہے ہیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی یہ تھی جی آج کی ویڈیو آج ہلکے ہلکے سارے کو سمندر پر ہاکیں آئے ہیں ہمیں آج سارے ڈاؤن ڈاؤن تھے تو ویلوگ اسی لئے جو ہے نا سب کو نہیں دکھایا کل انشاءاللہ سب سب کی ملاقات بھی کرائیں گے ہمیں بچوں سے تو آپ سے ملیں گے کل انشاءاللہ اپنا خوصہ خیار رکھیے گا دعاوں میں ہمیں اجاد رکھیے گا اللہ حافظ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ